السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کسی کے یہاں کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو آج ہمارے معاشرے میں اور سماج میں یہ ایک طرح کا رست میں چلا ہوا ہے کہ لوگ عجیب عجیب سی بات فیلا رہے ہیں جو سوچ بھی ہم نہیں سکتے ہیں وہ کیا کیا ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ جب کسی کی یہاں میت ہوتا ہے تو سب سے پہلے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جن کے یہاں میت ہوا ہے ان کے یہاں تین دن تک کھانا نہیں کھا سکتے تین دن تک کھانا کھانا جائز ہی نہیں ہے پہلا یہ بات آج ہمارے معاشرے میں فیلا ہوا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے میں سب کچھ کلیر کروں گا اور دوسری بات کہ اگر میت کے یہاں کہ اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا دن مردہ ہو جاتا ہے ایسی بھی بات لوگوں میں فیلا ہوا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے ان دونوں باتوں کے بارے میں میں سب کچھ آپ کو کلیر کروں گا آپ میرے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے اور اسی طریقے کا اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تو چلیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں میت ہو جاتا ہے تو کیا اس کے یہاں تین دن تک کھانا نہیں بنے گا کیا اس کے یہاں تین دن تک کھانا کھانا جائز نہیں ہوگا میرے بھائی یہ بلکل غلط ہے اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ اگر کسی کی یہاں میت ہو گیا ہے تو وہ بلکل دسترخان کو ہی نہ سجانے لگے کہ ایک دم ایسا لگے ہی نہ کہ ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے یعنی ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ جو غمی انسان کے اندر جو ہونا چاہیے وہ غمی دیکھنا چاہیے اور حقیقتاً بھی غمی ہوتا ہے لہٰذا گھر میں کھانا بن سکتا ہے اور جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں وہ جنازہ جن کے یہاں ہوا ہے جن کے یہاں میت ہوئی ہے ان کے یہاں کھانا کھا سکتے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے دوسری بات کہ میت کے یہاں کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ میت کے یہاں کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے یہ غلط ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم نے ان کو بخش دیا کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اب ہمارا کھانا ان کے یہاں فرض نہیں ہو جاتا ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی اگر ہم نے میت کو بخشا تو اب کھانا ہم ضرور کھائیں گے کھانا ہم کیوں نہیں کھائیں گے اگر اگلا بندہ کھانا نہیں کھلاتا ہے تو ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے دیکھیں کھانا وہ آپ کے لیے نہیں ہے کھانا مسکین کے لیے ہے کھانا ان حقدار کے لیے ہے جو اس کھانے کے لائف ہیں جو اس کھانے کے محتاج ہیں اگر آپ بھی محتاج ہیں تو کھا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے تو کھانا کھانا فرض نہیں ہو جاتا ہے ہاں آپ سامنے والے بندے نے پوچھ لیا کہ چلیئے کھانا کھا لیجئے ہم سے درخواست کر دیئے آپ سے تو جائیہ کھانا کھالیجئے اس میں کوئی دکت بھی نہیں ہے کہ آپ کھانا کھالیں گے تو آپ کا دل مردہ بھی ہو جائے گا ایسا بھی نہیں ہے نہ زیادہ ہائی لیول کو پہنچیں نہ زیادہ لو لیول کو پہنچیں بلکہ درمیانہ سوچ رکھیں تو مجھے امید ہے کہ یہ دو باتیں آپ کو کم فرم ہو گیا ہوگا تو اسی بات پر میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں پھر ملوں گا اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ